بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا عالی مدد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد کے منتقب حکیمانہ کلمات انشاءاللہ تعالی اور ممکن ہو سکے تو اس کا بھی سلسلہ جاری رہے گا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اسلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے کس کو کہتے ہیں اسلام مختصر مگر یہ کہ جامع تعریف ہے اشارت فرمارے ہیں میں میں اسلام کی وہ تعریف کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں کر سکا اسلام سپردگی ہے اور سپردگی یقین یقین تصدیق ہے تصدیق اخرار اخرار ادائے فرض ہے اور ادائے فرض عمل ہے بڑی جامع تعریف کی ہے امیر کائنات نے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے اسلام کی تعریف کوئی نہیں کرا اسلام سپردگی کو کہتے ہیں اب اپنے آپ کو کس کے سپرد کریں اس پر غور فرمائیں گے چنانچہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے سپرد کریں کیونکہ ہم اسلام پیغمبر اسلام سے لیے ہیں جب پیغمبر اسلام سے اسلام لیے ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلینڈر کر دیں سپرد کر دیں پیغمبر اسلام کے ہاتھ ہو اور جب سپردگی ہے تو اس کے لیے میرے کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ سپردگی یقین ہے کیونکہ آپ جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھیں وہ یقین کے ساتھ پڑھیں جہاں یقین ہوتا ہے وہیں پر سپردگی ہوتی ہے اور یقین کو تزدیق کہتے ہیں اور تزدیق اخرار ہے اخرار ادائے فرض ہے یعنی ایک اپنا فریضہ آپ ادا کر دیے اور ادائے فرض عمل ہے سبحان اللہ کیا خول ہے دوسرا خول ہم میرے کائنات فرما رہے ہیں اگر میں اس تلوار سے مومن کی ناگ بھی کار دوں کہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو ہرگز نہ کرے گا اور اگر دنیا کی تمام نعمتیں منافق پر اڑیل دوں کہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو ہرگز نہ کرے گا اس لیے کہ اس حقیقت کا فیصلہ جان عالم علت غائی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو چکا ہے فرما رہے ہیں یا علی کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا پھر امیر کائنات فرما رہے ہیں وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تمہیں غرور پیدا ہو جائے پتہ جلا گناہ کے بعد رنج بھی ہونا چاہیے جا فرما رہے ہیں امیر کائنات اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تمہیں غرور پیدا ہو جاتا ہے نیکی کرنے کے بعد جو غرور انا آ جاتی ہے امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد رنج ہونا چاہیے امیر کائنات فرما رہے ہیں شریف انسان کے حملے سے بچو جب وہ بھوکا ہو شریف انسان کے حملے سے بچو جب وہ بھوکا ہو اور کمینے کے حملے سے بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہوا فرما رہے ہیں امیر المومنین سب سے زیادہ معاف کرنے کا حق دار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے سجھ بتائیں خدا وند عالم کے علاوہ بھی کوئی ہے طاقتور اسی لئے ہمارا افریضہ بنتا ہے اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں خدا وند عالم کی بارگاہ میں منازات کریں وہ وسیلہ محمد والے محمد اگر آپ وسیلے کو چھوڑ کر خدا وند عالم کی بارگاہ میں توبہ کریں تو وہ توبہ خبول ہونے نہیں ہاں ان کے وسیلے سے جب آپ خدا وند عالم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو یقیناً خدا وند عالم ہمارے ہر گناہ کو ماف کر دے گا اس کا مقصد نہیں ہے کہ گناہ کریں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہیں اور ہم اس کی طاقت کا اندازہ کیسے جانے کیسے پہچانے یقیناً وسیلے کے ذریعہ اس کی طاقت کا اندازہ پہچانے وہ وسیلہ ہے محمد وآل محمد علیہ صلی اللہ وآل میرے کائنات فرما رہے ہیں مال خواہشات کا سرچشمہ ہے پھر فرما رہے ہیں زبان ایک درندہ ہے ذرا آزاد کر دیا جائے تو کٹ کھائے گا پھر میرے کائنات فرما رہے ہیں احباب کا نہ ہونا بھی ایک غربت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے ہم یہاں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ احباب کا نہ ہونا بھی ایک غربت ہے مگر احباب بنانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ احباب کس کو بنائے جو اللہ اور رسول اور احل بیت کا چھانے والا ہے ان کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے ہی کو دوست بنانا چاہیے اس کے بعد امیر کائنات فرما رہے ہیں مختصر مال دینے میں بھی شرم نہ کرو کہ محروم کر دینا اس سے زیادہ کم تر درجے کا کام ہے ایک اور ایک خول آپ حضرات کی زہمت تمام پھر انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا امیر المومنین علی بن عبیر پاہلی بلحی محمد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے کو خائد ملت بنا کر پیش کرے اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو نصیت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دے اور زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کرے اور یہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو تعلیم و تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ خابل احترام ہوتا ہے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلح علی محمد وآل محمد یا اللہ اس ذکر کے تفعل میں یہ جو مرض کرونا وائرس پہل چکا ہے اس کو صفح ہستی سے مٹا دے یہ مرض کو نصیف دنیا سے ختم کر دے اور جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل وعاجل عطا فرما بارلہ جہاں جہاں مومنین ہیں تو ان کی حفاظت فرما اللہم صلح علی محمد وآل محمد